بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم میں ہوں وجاہد سعید خان پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھولے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ جمہوریت کے نام پاکستان میں جمہوریت نہیں ہوگی مگر دنیا میں جمہوریت ہے تھوڑی بہت بچ چکی ہے یس اسرائیل غزہ میں جو ہو رہا ہے روشیا یوکرین میں جو ہو رہا ہے لگتا ہے کہ پوری دنیا ہی کو پاکستان والی بیماری لگ گئی ہے جو زیادتیاں ہو رہ ہیں مگر دیر آر انسٹیٹوشنز جو آج بھی کھڑے ہیں اور دنیا کے لیے دنیا کے جو چھ آٹھ حرب لوگ ہیں ان کے لیے اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں کچھ ایسے ادارے ہیں جو کھڑے ہیں اور اپنی آواز اٹھا رہے ہیں سرف ایرس میں ان کے اقوام متحدہ ہے یونائیٹڈ نیشنز نے دو دن پہلے اپنے یومن رائٹس کے ورکنگ گروپ سے ایک بہت امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ اپنین نکالا یہ اپنین ہ ہم نے بریک کیا ہمیں یہ اعزاز ملا کہ ہم یہ اپنین بریک کریں اس اپنین کا لب لواب یہ ہے کہ عمران خان کی جو سزا ہے وہ ایک تو غیر معمولی ہونے کے علاوہ آبیٹریٹری ہے اور اللیگل ہے پہلے یہ ایشو جو تھا پاکستان کے اندر جو تھا انٹرنل میٹر لوگ کہہ رہے تھے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے امریکنز کہہ رہے تھے کہ انٹرنل میٹر ہے انٹرنل میٹر نہیں رہا کیونکہ پاکستانی جو ہیں وہ سیگنٹری ہیں پچھلے پچھتر چھتر سال سے ہیومن رائٹس کاؤنسل کا اقوام متحدہ کے حصہ ہیں جب آپ سیگنٹری ہوتے ہیں جب آپ کسی کلپ کے ممبر ہوتے ہیں تو اس کلپ کے جو قوانین ہیں اس کے تحت آپ کو چلنا پڑتا ہے تو یہ اب انٹرنل میٹر نہیں رہا ایون دو یہ ڈان کی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو لاو منسٹر ہیں تارٹ صاحب انہوں نے کہا کہ یہ انٹرنل ہے یہ تو فورن آفیس بولے گا کہ انٹرنل ہے یا اب ایکسٹرنل ہو گیا ہے یہ وہ سترہ پیج کا ڈاکیمنٹ ہے جو ہم نے بریک کیا تھا جس میں بلو بائی بلو پیرگراف بائی پیرگراف عمران کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں دو توشہ خانہ کیس پہ ایک سائفہ کیس پہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ لسٹڈ ہے اور بلو بائی بلو اس کا انالیسس ہم نے کیا ہے اس میں کچھ کیسز مسنگ ہیں کچھ سوال بنتے ہیں اور ان سوالوں کے لیے کہ ایک تو یہ کیا لاو بی ایفرٹ سے ہوا کیسے ہوا کون اس ٹیم میں تھا جس نے مہینوں محنت کی اس ڈاکیمنٹ کے لیے کون تھا جنہوں نے فور ایجامپل یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ تو گئے تھے آپ کے انٹیریر منسٹر مہینہ پہلے بھی امریکہ آئے تھے انہوں نے انٹونیو گٹیریز سے ملاقات کی تھی بیڈ ماؤت کیا تھا عمران خان کو اور انٹونیو گٹیریز نے ڈیمانڈ کی تھی یو این سیکرٹری جنرل نے کہ عمران خان کے ساتھ جو بڑتا ہونا چاہیے وہ ان کے جو ان کا جو دفتر ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے اور پھر کل پھر سے ورکنگ گروپ کی فائنڈنگ کو انڈورس کر کے پھر سے انٹونیو گٹیریز نے کہا کہ وہ پاکستان کے سابق پرائیمنسٹر کے لیے پوزیٹیو موومنٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ کہیں سے انٹرنل میٹر نہیں ہوا کیونکہ دنیا کہ سب سے بڑا ملکہ لارٹرز آثورٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ let's give عمران the justice he deserves مگر کچھ سوال بنتے ہیں کون تھا اس سب میں اس اس رپورٹ کے پیچھے کیسے یہ رپورٹ چھپی کیسے آگے بڑھے گی next کیا ہے اور ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اس رپورٹ کے آپ کہہ سکتے ہیں جو ماسٹر مائن میں کہوں آپ کو یا آپ کو اپنا قوارٹ بیک کا ہوں i can use a bunch of terms but zulfi بخاری uh with us from london you are the uh advisor to the former prime minister عمران خان on international affairs and word is that you are the quarterback of uh this uh uh this this move zulfi ایک تو مبارک ہو well done congratulations مگر ایک تو سوال بہت سارے بنتے ہیں um یہ کیسے رپورٹ چھپی اس کے پیچھے کون کون تھا who is on your team اور اس کے implications کیا ہیں آگے کیا ہوگا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ u.n کے پاس تو وہ فوج نہیں ہے کوئی کہ وہ فوج بھیج دے پاکستان میں اور election کروا لے we know they don't have execution authority what can they do so سوال بہت سارے ہیں but i'll start with the basics why did you do this report how did you uh start thinking about it and uh team میں کون کون تھا process بتائیں thank you wajat team میں basically اس میں جب ہم سوچے تھے کہ internationally ہم awareness کیسے create کریں thank you کہ دیکھیں سب سے پہلے مقصد ہوتا ہے کہ آپ awareness create کریں پاکستان کے اندر تو awareness سب کے پاس تھی لہٰذا فیبری ایتھ کا election اور خان صاحب کی ایک landslide تھی لیکن internationally بار بار وہ ہمیں وہ projection نہیں مل رہی تھی جو ہم چاہتے ہیں وہ ذمہ داری میری تھی جو خان صاحب نے دی ہوئی تھی تو اس لیے i was thinking that how do we find justice abroad تو اس میں یہ تھا کہ uh i hired some of the best lawyers اس میں جیاریڈ کریسن جو ہیں ہم میرے اچھا دوست بھی ہیں اور اس human rights uh u.n میں he's probably the leading lawyer in the world انہیں انور ابراہیم صاحب کا بھی uh prime minister جو اس وقت موجود ہیں اور uh maldi's کے president کو بھی بہت سادہ ان کی recommendations آ رہی تھی تو میں نے پھر ان کو جب call کی کہ i want you to work for me on this and for imran khan تو he gladly took it up لیکن پھر میں ایک ایک mother team کو بھی چاہتا تھا local in uk harbert and lewis جو ہے top firm ہے works for high and میری میں کے ساتھ کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں میں high individuals کی firm ہوتی ہے they do media you know presentations and all of that and reputation اور اس میں جو ہے sarah gogan جو partner ہے اس firm کی extremely close to me as well بلکہ ان نے ہی میرا passport جب میں نے surrender کیا تھا تو اس firm کے through میں نے uh کیا تھا to well connected firm uh okay departments ہے تو میں نے سوچا کہ ایک uk کی team ہو اور ایک amerika کی team ہو تو these were the two best that i found uh us they've done a phenomenal job they have they have they have zبردست ان نے کام کی they have اب اس میں سے تنقید ہو رہی ہے zulfی وہ یہ ہو رہی ہے کہ you are a lobbyer uh you have worked against the state of Pakistan یہ ایک internal matter تھا آپ نے جا کے ابھی میرا خالہ ہے وہ جیف اور غریضہ جو ہیں انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کچھ دیر پہلے کہ آپ نے فلسطین پہ کیوں نہیں نام پہ کام کیا اور آپ کو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں یہ اس پہ آپ پاکستان کی بیجتی کیوں کروا رہے ہیں تو یہ سوال بنتا ہے کہ کیا تقلیف ہے آپ کو پاکستان سے اتنے اور issues ہیں فلسطین کی جو انسان سب سے بڑے عواز بن سکتا ہے وہ اس وقت جیلوک تیس لاکھوں کے پیچھے بند ہے ہماری محنت جب ہم اپنے مسائل سے نکلیں گے کہ ہم میں جس طریقے سے کوئی ساواری ہماری leadership چھپی ہوئی ہے یا جیل میں ہیں یا obsconders ہیں جب ہم ہمیں کوئی سانس لینے کا موقع ملے گا اور ہم خان صاحب کو نکال سکیں گے تو تب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عواز کون ہے میں نے غریدہ صاحبہ سے واپس ہی پوچھا کہ اس وقت تو خان صاحب تو ایک مجرم ہے وہ تو جیل میں ہیں ان کی پارٹی آپ لوگ تو ایک ایک militia بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ ہم کوئی militia ہے یا کوئی terrorist organization ہے تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ foreign minister اور prime minister نے اس وقت فلسطین کے لیے کیا کیا ہے جو موجودہ prime minister اور foreign minister ہیں انہیں کیا قدم اٹھائیں وہ تو ہر روز کائن اکائن ٹرپ پہ جا رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں کتنی ٹرپ کی ہیں فلسطین اور گازا کی تو anyways وہ ایک اور ٹاپک ہے لیکن دیکھیں لیکن بات یہ کہ دیکھیں lobbyists جو ہوتا ہے میں کل آن چودری کی press conference پہ حیران تھا کہ میں سمجھتا تھا تھوڑی سی تو research کر کیا ہے اس نے ایسی باتیں کی جو آپ کو ان کے چہرے سے نظر آتا ہے کہ ان کو خود بھی ان باتوں پہ یقین نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہیں کہ یہ یو ان گروپ خریدا جاتا ہے اس کو پیسے دیے جاتے ہیں i mean i hope یو ان سیزر انسوس ہے کیونکہ it's ridiculous کہ آپ ایسی باتیں کر سکیں اور میں بار بار میں نے غریدہ صاحبہ کے شو پہ بھی بولا تھا کہ اگر اس وقت موجودہ پاکستان حکومت کے پاس ایک lobbyist firm نہیں ہے تو خوددارہ یہ پیسے جو آپ ٹک ٹاکس پہ اور ایڈ ورڈز پہ اور آج کل ایکٹرس پہ آپ خریش کر رہے ہیں کہ جی سی ایم صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور یہ وہ i'm seeing all these new videos on instagram وہ lobbyist firms پہ استعمال کریں اور اس کا اور وجہاتہ اس کا بڑا clear example آتا ہے جب کوئی اچھا کام ایک منسٹر یا ایک government سمجھتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے پی آر کو کرتے ہیں کہ یار international کوئی میڈیا لے کے آؤ میرے پاس کے میں کوئی بتاؤں کہ میں کتنا زبردست ہوں ہاں لیکن اب وہ کہہ رہے internal matter یہ please یہ باتیں باہر نہ لے کے جائیں کیوں کیونکہ گندے وہ ہوں گے اگر ہمارے لیے چھپانے کے لیے کچھ تھا مجھے ندیر ملک صاحب نے کہ شو پہ بھی کسی خاتون نے یا پوچھا تھا کہ جی آپ لوگ یہ لے کے کہ ہم بھی لے کے جا سکتے تھے پی 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 بھی لے کے جا سکتے تھے میں نے بولا کہ میں پیسے دیتا ہوں نواز شریف صاحب کو زداری صاحب کو بولیں کہ جو ان پر کیسے ہیں وہ لے کے جائیں یو این کے اندر اگر ان کو الٹا یو این یہ نہ بولیں کہ اس کو سزا دو corruption ہوئی ہے یہ ہوئی ہے i will pay for it please do it ہمارا فرق یہ تھا کہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارا دامن صاحب ہے تو اس لیے ہم خان صاحب کو لے کے گئے ہیں اس میں کوئی حلقہ سا بھی ہو تو نہیں جائیں گے آپ ظاہری بات ہے میں بھی زداری ہوتا تو میں انٹرنیشنی نہ جاتا اچھا اب یہ ہو گیا کہ آپ نے ان کو جا کے convince کر لیا ہے انہوں نے record پہ ڈال دیا ہے یہ record کا حصہ تو ہو گیا اچھا UN human rights council اور امریکی congress دونوں میں چیزیں ہوئی ہیں اب اس میں فرق کرنا واضح ہے جو UN ہے اس میں lobbying allowed نہیں امریکی congress میں lobbying allowed ہے اور over the counter مطلب legal lobbying allowed ہے تو یہ دو الگ debate ہیں شاید وہ confused ہو رہے ہیں ویسے بھی وہ لوگ confused ہیں ان کو چھوڑ دیں let's move on میں 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 اس میں ایک چیز بھی واضح کر دوں جو UN کا ہے ٹھیک ہے جی UN کا جو ہے جو اس کا procedure ہوتا ہے کہ یہ سال میں صرف تین دفعہ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے اس میں میرا کوئی ڈائریکٹ کچھ ہو بھی نہیں سکتا i am not allowed to even try to email them ٹھیک ہے آپ کو law firms hire کرنی پڑتی ہے lawyer کرتے ہیں اور ہمیں ایک دفعہ یا دو دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنا case ہمیں submit کریں ہم نے وہ case submit کیا مطلب اپنی پاکستان legal team سے information لینا اس لیے time لگا اس کو کرنے میں اور ہم نے بنا کے submit کیا ان کے کوئی سوال آتے تھے وکیل پہ آتے تھے وکیل جواب دیتا تھا اس میں کوئی میرا یہ نہیں کہ میں بیٹھ کے میں خالی اپنے وکیلوں کے ساتھ بیٹھ سکتا تھا شورت میں ہی چاند میں یون پہ نہیں تو یون کے ساتھ ہمارا کوئی نہیں یہ کمپلیٹ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے چلو that's good to know but two or three things firstly thing number one ایک تو is this gentleman jared ganza he was one of your lawyers اور یہ ان کا background دیکھ لیتا ہے کہ کتنے بڑے یہ یہ یہودی سازشی ہیں he's actually one of the world's the foremost human rights lawyers ان کے جو previous clients ہیں لکھا ہوا ان کی profile پہ is liu jibao vaslav havel desmond tutu and eli weasel ٹھیک ہے اور new york times نے guardian نے اس بندے کو جو ہے profile کیا ہوا he's one of the world's foremost human rights lawyers یہ کسی کو آپ نے israeli agent کو آپ نے نہیں hire کیا اور prime minister anwar ibrahim مجودہ مسلمان ملک کے ایک prime minister ہیں and very intellectual and high regarded تو کیا ان نے بھی یوہدی firm ایک یوہدی lobbyist کو hire کیا تھا اور بائی دوئے انور ابراہیم کے ساتھ بھی وہی ہوا ملتا جلتا جو عمران کے ساتھ ہوا اور انور ابراہیم کے ساتھ جو نکلا وہ تو یہی letter ایسا ہی کچھ opinion نکلا تھا correct me if i'm wrong this is a major victory اب آ جاتے ہیں اس پہ کہ اب کیا ہوگا ذلپی because as stated earlier جو haters ہیں جو critics ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو انہوں نے چلو ناک کٹوا دی کوئی بات نہیں مگر ہم ڈھیٹ ہیں کیونکہ UN اپنی کوئی forge watch تو بھیج نہیں سکتا نہ آپ کو UN کوئی پیسے ویسے دیتا ہے کہ بند کر دے نہ اس کا IMF کا loan آتا ہے yes ویسے تو امزاج آ جاتی ہے UNHCR کی but they don't have any leverage وہ آپ کی legitimacy کو question کر سکتے ہیں وہ آپ کو شاید تھوڑا سا شرمندہ کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے کیا ہے مگر آپ already اتنے ڈھیٹ ہیں آپ مطلب پاکستان کی ریاست کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کچھ execute ان کے پاس implementation authority نہیں ہے تو جب authority نہیں ہے ذلپی تو آپ آگے next steps کیا ہوں گے کیا کریں گے آپ کے اس letter کو operationalize کریں leverage کریں اس opinion کو what's your strategy next باہر کیسے نکالیں گے عمران کو جیسے انور ابراہیم نکلائے عمران کیسے نکلیں گے دیکھیں جیسے کہ جس اس وقت جو set up ہے جو regime ہے جنہوں نے اپنے عوام کی فکر نہیں کی ان کی vote کی فکر نہیں کی تو وہ کسی ادارے کی opinion کی فکر تو بالکل ہی نہیں کریں گے جیسے آپ نے بولا کہ وہ دھیٹ ان کو پروانی ہے جو اپنے ملک کی اندر کبھی ایک کھلا کھلم جلسہ نہیں کر سکتے جو ministers بار ملکوں میں جا کے کوئی اپنے دیاسپورا سے نہیں مل سکتے تو آپ دیکھ سکتے کہ کس حد تک جائیں گے اپنے آپ کو بددام کرنے کے لیے لیکن ان کو کوئی پروانی ہے جہاں تک اس اپنین کی بات ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے کوئی یو این کی فوج آکے یہاں کرا کوئی انڈیپینڈنٹ الیکشن نہیں کرا سکتی اور نہ تو ہم وہ چاہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جس کہ انگلیش میں کہتے ہیں اور میں نے آپ سے پہلے بھی وعدے کی ہوئے ہیں اللہ کا فضل ہے میں کھڑا رہا ہوں یہ ایک سنو بال افیکٹر جو ہوگا اب اگر امریکہ سے پوچھا جائے وہ پھر بھی بولیں کہ یہ انٹرنل افیر ہے جو بولتے ہیں بولیں گے لیکن ساتھ ساتھ آج ہی ایک ہی کیس ہوا میں نے ٹویٹ بھی کی ہے ایک رشن کا لیکن اس کیس پہ امریکہ سٹیٹ دیپارٹمنٹ نے بول دیا کہ وی رسپیکٹ وی ریسیف اپنین 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 لیکن امران خان کے لئے نہیں بولا یہ تو جہاں آپ انٹرنیشنل لاؤ اس رشن والے کیس میں ایکسپ کر رہے ہیں اپنین آپ رسپیکٹ کیوں نہیں دے رہے کیا دونوں میں الگ انٹرساندنگ ہے کیا دونوں میں UN گروپ الگ تھے نہیں ایک ہی تھے اور ایک ہی دن فیصلہ آیا لیکن الگ الگ سٹیٹمنٹ ہیں دونوں انسانوں کے لئے لیکن 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 سو we have to you going to question yeah so i tweeted it as well this is the question that why are there two different understandings for this exact same working group exact same and the decision came on the exact same day so why have they adopted two different approaches which needs to be asked to دوسری چیز کہ یہ جو sinners effect آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس کو ہم ابھی лے کے چپ نہیں ہو جائیں گے میری ایک پوری وکیلوں کی ٹیم ہے وال connected loyer جن نے مجودہ prime ministers اور presidents کے ساتھ کام کی ہے اور انشاءاللہ ہم ایک پورا plan بنا رہے ہیں اگلے دو مینے ہمارے روڈ پہ ہوں گے جہاں ہم ہر ملک میں جائیں گے اور اس کو لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس کو ایک انٹرنیشنل افیر کے لوگ اس پہ کومنٹ کریں اور بولیں کہ ہمیں یہاں we want justice. Just a personal question about finance زلپی کیونکہ یہ کوئی آسان تو obviously نہیں ہے مگر سستہ کام بھی نہیں ہے. تو ایک question بنتا ہے finance میں important question ہے. یہ جو آپ lawyers hire کر رہے ہیں جو experts hire کر رہے ہیں اور یہ جو snowball effect کو compound کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آپ اپنی جیب سے hire کر رہے ہیں یا اس میں کوئی پی ٹی آئی کا کوئی budget ہے کوئی انٹرنیشنل budget ہے یہ بہت important ہے transparency کے لیے شفافیت کے لیے accountability کے لیے. Is this coming out of your own pocket? زلفی بخاری's grand millions you are of course a very well to do person you're an entrepreneur you come from a wealthy family یا یہ پی ٹی آئی کا budget ہے. Who's financing this? نہیں پہلے دن سے جب ہم نے باقی leadership سے بھی بات کی ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس میں پی ٹی آئی کا in the sense of financing کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بعد میں یہی چیزیں بنیں گی. تو یہ سب سے پہلے جب یہ باتیں ہوتی تھی internationally سب سے بڑے رکاوٹ ہی financing ہوتی تھی because اگر آپ اچھے lawyers لیں آپ کو بہتر پتہ ہے کہ it's extremely costed. تو لہٰذا جب یہ ہو رہا تھا and I thought کہ you know پہلے میں involved as such نہیں تھا اور جب میں نے دیکھا کہ نہیں citizenship status. You have surrendered your passport. Which passport have you surrendered? Are you a British national, a Pakistani national, a Iqama holder? What's your current residential status? Kون ہے آپ? شراف کیا آپ? میں پاکستانی ہوں. میرے پاس صرف پاکستان کا پاسپورٹ ہے. میں نے اپنا British پاسپورٹ کوئی دو یا تین سال پہلے فوگو کیا ہوا تھا. اور جی میرے پاس ابھی recently صرف I think 6 مینے پہلے UAE کی residency ہے. اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. That's good to know. UK بھی جاتا ہوں تو میں ایک tourist کی طور پہ جاتا ہوں. ویزے پہ جاتے ہیں ہم. Okay good to know. Okay Zulfi this is important. This is really important. یہ اس پہ ذرا آپ غور فرمائیں. یہ meeting ایک مہینہ پہلے ہوئی ہے. آپ کے minister of interior جنہیں میں پیار سے minister of exterior کہتا ہوں کیونکہ وہ باہر زیادہ رہتے ہیں. کبھی وہ پوپ سے ملتے ہیں. کبھی وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں. کبھی وہ باربیڈوس میں ہوتے ہیں. کبھی وہ لانگ آئیلنڈ میں ہوتیل مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹیم کدھر رہے گی. مگر he went and met the UN secretary general. ایک informal meeting تھی جسے انہوں نے بڑا formal choose کیا. UN کے ان دنوں کے itinerary میں یہ meeting جو ہے اس کے minutes نہیں تھے. مگر اسے count کیا گیا ہے کہ بہت بڑی meeting ہوئی تھی. اس meeting کے اندر سے ہماری خبر ہے کہ he was bad mouthing your boss. Prime Minister Imran Khan کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے. مگر اس وقت بھی Antonio Guitarese نے کہا تھا کہ Imran should be given the respect that his office deserves. اور پھر کل آپ کے working group کی finding کو endorse کرتے ہوئے Antonio Guitarese کے spokesperson نے پھر سے کہا کہ جو باس ہیں UN کے باس ہیں وہ expect کرتے ہیں مطلب اقوام متحدہ expect کرتا ہے positive movement on Imran. مجھے یہ بتائیے کہ what's your take آپ جدھر lobby کر رہے ہیں آپ جدھر advocacy کر رہے ہیں ادھر یہ لوگ بھی کر رہے ہیں ان لوگوں کو آپ کس قسم کی سفارت کاری کی advice دیں گے because clearly your strategy has worked better than the interior minister's strategy. کیا بولیں گے آپ اس بندے کو? دیکھیں نہ موسیل نقوی کی نہ foreign minister کا کوئی depth ہے کہ وہ اس طریقے سے internationally propagate کر سکیں جو ان کا موقع ہے. دیکھیں آپ propagate اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا موقع ہوتا ہے. جب آپ اپنے ministry میں اچھا کام کرتے ہیں آپ کہتے ہیں Arab news آجائے Guardian آجائے CNN آجائے to show all the good things that are happening in Pakistan. وہ یہ کر نہیں پا رہے ہیں اور جو بوری چیزیں ان کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں by doing these یہ پوائنٹلس trips abroad. ایک اور چیز میں آپ کو جاتے جاتے اس میں بتا دوں. دیکھیں آپ کے شوق کے وسیلے سے میں یہ بتاؤں کہ ابھی جو پروپرگینڈا یہ استعمال کرنی کی کوشش کر رہے ہیں میں کئی چینلز پر دیکھ رہا تھا. کہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی UN نے کہہ دیئے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس گروپ کے ساتھ یہ کمپلیٹی انڈپینڈنٹ ہے. I mean کوئی جاہل کے بچے ہوں گے جو جن کو کچھ سمجھ نہیں ہے وہ الٹا ہمیں کمپلیمنٹ دے رہے ہیں کہ جو انکوائری آئی ہے وہ UN کی مدر باڈی سے انڈپینڈنٹ ہے کہ اگر جو ہیڈ ہو UN کا چیف ہو UN کا اگر وہ بھی اس باڈی کو انفلوینس کرنا چاہے تو وہ نہیں کر پائے کر پائے گا for example just as an example اگر وہ ایک hard right Israeli ہوتا ہے head of UN اور آپ international UN کے working group کے اندر جاتے ہیں وہ اگر اسرائیل کے خلاف بھی اگر petition ہوتی تو وہ اس پہ انفلوینس نہیں کر سکتا تھا that's what he means by independent hence he is saying to respect it not کہ independent کہ ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مطبعہ حد ہوتی اکل کی اور trying to trist کہ یہ narrative change ہو لہٰذا انہیں یہ کہہ دیے کہ independent اور انہیں کہہ دیے کہ we want positive on عمران خان اس سے بہتر اور وہ کیا بولیں that's what that's what i'm trying to say wrap up اور tell it to me جیسے میں پانچوی جماعت کانہ failure ہوں tell it to me very simply ٹھیک ہے یہ جو snowball effect next steps کیا ہوں گے آپ کے دفتر سے آپ کی advocacy level سے جو international office ہے جو pti ka جو آپ چلاتے ہیں اب آپ اس مہم کو کدھر لے کے جا رہے ہیں next steps کیا ہیں اقوام متحدہ کے حساب سے دیکھیں next steps یہ ہیں میں عام الفاظوں میں کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم روندو ہیں ہم ملیشیا ہیں ہم terrorist group ہیں اور جو government ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں جی ہر چیز فیر ہو رہی انکو ریلیف بھی مل رہی ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا بکواس کر رہے ہیں فیر ان فیر election ہم بھی اسے نکل گئے ہیں وہ بھی اسے نکل گیا اب ایک independent report آگی ہے نہ پی ٹی آئی کی ہے نہ گورنمنٹ کی ہے اس independent report کو ہم ہر جگہ لکھے جائیں گے اور ہم ہر ملک سے ہر organization سے یہ کلوائیں گے ان سے بھی endorse کرائیں گے اور پریس کرائیں کہ جو ریکمینڈیشن دی گئی ہیں ریکمینڈیشن جو دی گئی اس report پہ ان پہ لاغو ہو اور تو اب اس کا آپ دیکھیں گے کہ ہم نکل گئے ہیں اب ایک independent opinion آئے گا اب ہوتا یہ وجہ آپ انگلینڈ میں elections چاہ دیں میں کسی conservative یا labor mp کے پاس جاؤ وہ کہے اس کو they don't have to speak about us وہ جواب دے ان کے ہیں ہم خالی ان کی report آگے رکھ رہے ہیں آپ خالی اس report پہ جواب دیں this is the point that we are going to try to read and try to get as many statements from people around the world and inshallah اس کو ریپیٹوار کے through UN کے through time میں جیسے کہ میں بار بار ابراہیم کا example دے تو ان کو فورا ریلیف نہیں ملی لیکن ہنڈر پرسنٹ ان کی ریلیف کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ ان کی یہ report تھی اور اس کے ذریعے ان نے momentum build کیا اور وہی ہم momentum build کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنلی آپ انشاءاللہ مجھے امریکہ میں دیکھیں گے اگلے پندرہ بیس دنوں میں کوئی سکسٹی میٹنگز کلی ہم نے ریکویس ڈالی ہے جو ہی وہ فائنلائز ہوں میں میری پوری لیگل ٹیم اور ہمارے جو بہترین پاکستانی جن نے زویدست کام کیے کانگریس میں بھی ڈاکٹر فورم میں بھی جن سب اگنس ڈیموکریسی ہمیں ڈیموکریٹک ملک ہے اور جسٹس کے خلاف انصاف کے خلاف ایک کلیکٹیو ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے یہ نہیں کہ یہ انٹرنل مہتر ہے it's کلیکٹیو ریسپونسیبیلیٹی ہم آکے ہم آکے کہہ دیں کہ گازا انڈیویڈیل is انٹرنل مہتر between اسرائیل and پلسلائی no it's کلیکٹیو ریسپونسیبیلیٹی which is the world is lacking right now we need کلیکٹیو ریسپونسیبیلیٹی یہ ہے تصویر انور ابراہیم صاحب کی جن کا جو کیس ہے ملیشیا میں similar تو امران خان تھا ان کو بھی جیل ہوئی تھی غلط جیل ہوئی تھی ان کے ساتھ بھی ذاتی ہوئی تھی ان کے میرے میں کیڑا وہ ضروری ہے شفافیت کے لیے پوچھنا پڑے گا for the record کہ اگر یہ آپ کے پرسنل ایکسپینڈیچر سے نکلا ہے یہ فائنانسز آپ can you declare how much this has cost you this whole hiring of lawyers and experts کتنی cost آپ پڑی ہے ذاتی طور پر جات honestly speaking مجھے پہلے بھی پوچھا گیا i feel it's cheap کہ میں اس پہ بولوں بات یہ کہ عمران خان کے لئے پہلے بھی اور آج بھی ہر چیز حاضر ہے but it's good to know but aren't you going to be declaring for legal purposes کیا یہ آپ declare نہیں کریں گے اپنی tax statements میں وغیرہ میں you'll have to eventually it is going to جی لیکن وہ میری accountants UK میں بتائیں گے کہ exactly کیا کرنا کیا نہیں کرنا تو it's legal fees expenditure we'll see how it's going to comprise but میں یہ آپ کو guarantee کرتا ہوں کہ ہر ایک چیز میرے پرسنل اکاونٹ سے کوئی کمپنی اکاونٹ سے نہیں کچھ بھی نہیں وہاں سے کھیں تو اس میں کوئی پاکستان بخاری international advisor to former prime minister عمران خان with us from london i will see you soon my friend i will see you soon thanks buddy all right that was zulfi بخاری محقف clear تھا بڑا important تھا یہ شروعات ہے یہ پر follow up ہو گا یہ party شروع ہوئی ہے UN میں اس کی نوعیت lobbying کی بلکل الگ ہے lobbying اسے نہیں کہتے یہ ایک مدہ ہے ایک legal case ہے lobbying شاید امریکی congress میں ہوتی ہوگی ادھر نہیں ہوتی آپ خرید نہیں سکتے UN secretary general نے endorse کیا ہے on the record آگئے ہیں یہ ابھی شروع ہوا ہے شرمند کی ایک diplomatic tool ہے یہ جو لوگ آپ کے ملک چلا رہے ہیں شاید شرمندہ ہوں شاید نہ ہو مگر یہ جو فندہ ہے تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں consciousness کا جو international diplomacy جو ہے وہ ڈالنا انہوں نے شروع کر دیا اب یہ شریف لوگوں کو ہی شرمند کی تنگ کرتی ہے مثال یں بہت ساری ہیں انور ابراہیم کی ہم نے بات کی وقت لگا تھا ان کے بھی ظلفی بخاری جیسے شاید دوست ملیشیا میں جنہوں نے کوشش کی تھی پی ٹی آئی کی فائنانس جو ہے ایفورٹ نہیں تھا یہ ظلفی بخاری کا خود انٹریسٹنگ لی فائنانس ایفور تھا جو ہماری جو پرانی کہانی ہے کہ پاکستان کا جو ڈیاسپرا ہے وہ بڑا پیشنٹ ہے بڑا ڈیون ہے بہت سارے اور ظلفی بخاری ہوں گے جو الگ الگ کام کر رہے ہیں اس میں پاک پاک جو ہے جو ادھر پولٹیکل ایکشن کمیٹی ہے وہ اور سارے انڈیویجول ہیں جو ذاتی طور پہ جو ہے اس گلوی ایفورٹ کو کوئی امریکہ میں کوئی برٹن میں کوئی ایون میں کام کر رہا ہے پر یہ تھا آج شیئر لائک سبسکرائب کریں کومنٹ کریں اپنا خیال رکھیں I will talk to you very سون شیئر لائک سبسکرائب and کومنٹ ضرور کریں پاک زندہ بھال